جو تاجر ہیں جن کے ابو عیداد نے چھپڑ عباد گیا تھا اور وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں مجھے امید تھا کہ ظلفقار علی دلہ خان عام لوگوں کی آواز ہے میری آباد پر لبیک کہیں گے اور انہوں نے کہا کہ میں خود ان کے پاس چال کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کام میرا اللہ نے کرنا ہے میں پیسی طریقہ رہا ہوں جو اللہ صاحب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں عزت بندوں کے آدمہ ہوتی ہے آج آپ نے لوگوں کو عزت دی ہے ان چکوال کے تاجروں کو عزت دی ہے جو اللہ صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک میڈیا سے زیادہ طاقتوار ہے یہ چھپڑ کے اس مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح موچی درواز دروازہ کے جو پالیٹکس ہے جس طرح لاہور کی اسی طرح یہ موچی دروازے سے زیادہ ایمپارٹڈ ہے یہاں سے پورے ذلع کی سیاست کا رخ بدلتا ہے جناب دولہ صاحب اصل میں ہونا تو یہ تھا کہ پچھلے اٹھارہ جون کو ان کا کنٹریکٹ ختم ہوا ہے وہاں اس وقت چیئرمین سٹنگ سے انہوں نے یہ بارہاں ان کے پاس گئے ان سے درخواست کی لیکن اس چیئرمین نے ان کی کسی کی نہ سنی اور ان کا کنٹریکٹ رینیو نہ کیا حالانکہ اس سے پہلے پانچ چیئرمین چودری امیر خان بٹی صاحب بنے ہیں میں بھی دو تین دفعہ ممبر رہا ہوں کالی صاحب ممبر رہے ہیں اور بھی ہیں یہ تاجر جب ہمارے پاس آتے تھے ہم نے عزت دیتے اور ان کو تھوڑا بہتا اوپر نیچے کر کے ان سب کو اکاموڈیٹ کرتے تھے کسی تاجر کو ہم نے ذلین نہیں ہونے دیا میں اس موقع پر چودری امیر بٹی کو بھی خراج تحسین پریش کرتا ہوں آپ لوگ اس امیر بٹی کو یاد کر رہے ہیں کہ در بدر کی یہ تاجر ٹھوکریں نہ کھاتے جنابے والا اس وقت آپ ہماری امید ہیں ہم چکوال کے غریب تاجر ہیں ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ برائے مربانی ان کے زخموں پر جو لوگ پالٹسٹ کر رہے ہیں میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان غریب تاجروں کے زخموں پر مرب نہیں رکھ سکتے تو ان پر نمک مچھنڈ کیجئے یہ لوگ بہت پرشان ہیں جنابے والا میں انتہائی شکر گدار ہوں اپنے سرپرستی حالہ جناب قادی محمد اکبر صاحب کا اور میرے بڑے بھائی جو ہیں جناب چودری سادت علی خان صاحب جو چیر میں نے اس وقت ابارے صدر ہیں جب میں نے ان سے درخواست کی اور خاص طور پر یہ خواجہ عارف یوتو صاحب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چیر کوڈینیٹر ہیں ان سے درخواست کی تو ان سب نے ملکا یہ ہمارے درد کو درد سمجھا اور یہ سب جو آج جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چکوال کے تاجر یہ آپ کے انتظار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے گا تو ہمارے معاملات پر جناب یہ خصوصی طور پر کوئی امدردی کا حصار کریں گی تو ہم میں اس ہم میں گزارش کرتا ہوں قاضی محمد اکبر صاحب سے کہ یہ اپنے خیالات کا انتظار کرے اور اگراز و مقا سے پیش کریں محمد اکبر صاحب سے پیش کریں